اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایش ٹی بی فرنگ فورٹ سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک نیا سسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم بینک اکاؤنٹس کے بارے میں انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں ڈیفرنٹ ممالک میں وہ رہائش پرزیر ہیں اور وہ پاکستان پھر جب جاتے ہیں تو انہیں جب بینک اپ میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے تو بعض دفعہ پھر چیزوں کی انفرمیشن اور معلومات نہیں ہوتی اور پھر بعض دفعہ مشکل پیش آتی ہے اور اس لحاظ سے پھر رینمائی جو ہے وہ بینک والے بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے جب انہیں پتا ہوتا ہے بندہ باہر سے آیا ہویا ہے تو وہ بھی بعض دفعہ پھر آپ کو وقتی طور پر بتا دیتے ہیں یہ فائدہ ہوگا وہ ہوگا کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے یہ بندہ باہر چلا جائے گا کل کو جب واپس آئے گا تو موسٹی جو سٹاف ہوتا ہے وہ چینج ہو گیا ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ دو اکاؤنٹ جو ہے ان کی انفرمیشن شیئر کر چکے ہیں بینک الفلا ایک آسان اکاؤنٹ ہے ریمیٹنٹس اکاؤنٹ اور یہ بیسیکلی صرف اور صرف اکاؤنٹ ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں آپ باہر سے پیسے منگوا سکتے ہیں اس میں آپ خود سے ڈپازر نہیں کر سکتے فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیش ویڈرہ کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اسی طرح پہچان اکاؤنٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ خواتین کے لیے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آج بینک الفلا کا جو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے الفلا کامیاب کاروبار اکاؤنٹ الفلا کامیاب کاروبار اکاؤنٹ جو ہے یہ ایک ایسا کاؤنٹ ہے بیسیکلی نام سے تو آپ کو ایسا لاغ رہا ہوگا کہ یہ کاروباری لوگوں کے لیے ہے بیسیکلی تو بنایا ان کے لیے گیا ہے لیکن کوئی بھی اس کو اوپن کروا سکتا ہے اب اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ فری مل سکتی ہیں اگر آپ اپنا منیموم بیلنس پچیس ہزار تک منٹین کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تمام فسیلٹیز فری ملیں گی جیسا کہ چیک بک جو ہوتی ہے باقی تمام اکاؤنٹس میں ہوتی ہے پہلی چیک بک فری ہوتی ہے باقی ہر چیک بک جو ہے اس میں پر چیک آپ کو اٹھاران پی جو ہے وہ چارجز پڑتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پہلی چیک بک سے لے کے جو بھی آپ چیک بک لائی کریں گے آپ کو فری ملے گی اگر آپ کا پچیس ہزار تک بیلنس منٹین ہے اس کے بعد آپ کو بینکر چیک اگر آپ نے ایشو کروانا ہو وہ فری ہوگا ایس ایم ایس آپ کے ہر ٹرانزیکشن پر فری آئیں گے اس کے بعد آپ اگر جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ اوپن لیتے ہیں جس میں سلور اور گولڈ ویزا کارڈ ہے وہ اگر آپ لیتے ہیں اس کے ایشوانس چارجز نہیں ہیں اس کی اینور فیس نہیں ہیں اور آپ ورڈ وائٹ کہیں پہ بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد فری ٹرانزیکشن ہے انکلیوڈنگ فنڈ ٹرانسفر کیش ویڈرا ڈپازرٹ ویڈن بینک الفلا برانچز نیشن وائٹ یعنی پورے پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیش ویڈرا کر سکتے ہیں اور فنڈ جو ہے وہ اس کے بعد ڈپازٹ بھی کروا سکتے ہیں یعنی اس میں چارجز نہیں ہوں گے کہ آپ کسی اور سی ٹی میں جا کے پیسے نکلواتے ہیں یا جمع کرواتے ہیں آپ کو چارجز پڑیں گے اس کے بعد آپ کسی بھی ایٹی ایم سے فری جو ہے وہ کیش ویڈرا کرائیں گے وہ چارجز نہیں پڑیں گے اس کے بعد آپ کو فری اس اسٹیٹمنٹ ہے انٹرنیٹ بینکنگ فسلیٹی جو ہے وہ آپ کو اس میں ملے گی اور اس میں آپ تمام وہ چیزیں جو ہے جیسے آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ بینکنگ میں ہوتی ہیں وہ آپ جو ہے وہ اس میں حاصل کر سکتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے کہ سروس چارجز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا سامین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر اکاؤنٹ کے جو بھی آپ فارم فیل کرتے ہیں بعض فارم دیکھتے نہیں ہے لیکن ترم نانگ کنیشن جو ہوتی ہیں وہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ بینک کے چارجز جو ہوتے ہیں وہ ہر سال میں دو دفعہ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں تو شیڈول آف چارجز جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو علم ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑی بہت کٹ ہوتی ہوتی ہے لیکن کسٹمر جو ہے اس چیز کے اوپر بھی بعض دفعہ جو ہے وہ آہ گسہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ منٹین کر سکتا ہے اور اگر آپ پچیز زار منٹین کرتے ہیں منیمم بیلنس تو آپ ان تمام فسلیٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر دیکھا جائے تو ایس ایم ایس کے چارجز پلاس آپ کے ایٹی ایم کے پلاس چیک بک کے انٹرنیٹ بینکنگ کے یہ سارے چارجز اگر ملائے جائیں تو سال کے اچھے پیسے بن جاتے ہیں یعنی آپ کے جو کٹ ہوتی ہوتی ہے تو یہ پچیز زار آپ اگر منٹین کرتے ہیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں فری ملیں گے کہیں سے پیسے نکلوائیں جمع کروائیں فانڈ ٹراسفر کریں آپ بینکر چیک بنوائیں تو اس میں آپ کو کسی قسم کے چارجز نہیں پڑیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عام بندہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو اپن یعنی اس کاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار ہے عام بندہ جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں کیونکہ میں خود بھی بینکنگ انڈسٹی کے ساتھ پانچ سال تک منسلک رہا ہوں اور بہت سائی چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ کلوز لی جانتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کروں جو فیکٹس این فگرز پر مبنی ہوں نہ کہ جس طرح ہوتا ہے کہ ہم برانچز میں بیٹھ کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسٹر بتائی جاتی ہیں تاکہ کسٹمر جو ہے اس کو کیچ کیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے کرنٹ کاؤنٹ کا سسلہ ہاتھا ہوگا تو انشاءاللہ الفلا بینک جو ہے اس کے جو سیونگ کاؤنٹ ہیں ان کے بارے میں میں پھر آگے نیکسٹ آگے انشاءاللہ شیئر کروں گا پھر بینک سے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں کریڈر کارڈ بنوانا چاہتے ہیں اس طرح کی اور پرڈکٹ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کی مکمل ایک پلی لیسٹ جو ہے وہ اپنے پیچ کے اوپر یعنی کہ اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ بناوں گا اور اس سے یہ فائدہ ہوگا جو بھی بینک الفلاگ ریلیٹڈ انفرمیشن چاہتا ہوگا وہ میری پلی لیسٹ میں جائے بینک الفلاگ ریلیٹڈ تمام انفرمیشن سے ملے گی اسی طرح میں تمام جو دوسرے بینک ہیں ان کی بھی اسی طرح انفرمیشن جو ہے وہ ہوسٹ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور ہر ایک ہی علیہظہ علیہظہ پلی لیسٹ سے بناؤں گا تو ویڈیو پسان آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے جو ہے وہ بہت مہنی رکھتی ہے اور آپ یہ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ